اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں اسٹوڈنٹ بریانی سب سے پہلے میں آپ کو چاوہ لبالنے کا حضرت لیے جو میں نے سامان لیا وہ بتا دیتی ہوں پانی میں نے رکھا اور چاوہ لیے ہیں چھے سو گرام ان کو میں نے بھگو کے رکھ دیا یہ تیز پاتھ لیا ہے میں نے اور کچھ ہری لائچی ہے زیرا ہے ڈالچینی ہے بڑی لائچی ہے اور یہ بادیاں کا پھول ہے زیرا لانگ یہ سارے گرام مثالی جتنے بھی ہوتے ہیں یہ سب اور دو کھانے کے چمش نمک یہ میں ڈال لی ہوں پانی کے اندر اپنے حساب سے آپ گرام مثالے لے لیں آدھا آدھا چمش یا پانچ چھے دس اس طرح کر کے اور اس کے اندر تھوڑا سا ہم ڈالیں گے آئل اور لیمن جوز اور کیاوڑا وارٹر اور چاول کو اُبالنے کے لیے رکھ دیں اب یہ جو سمان رکھا ہے یہ ہے چکن کے لیے میں نے چھے سو گرام بونلس چکن لی آپ چاہیں تو نورمل چکن لے سکتے ہیں ایک کھانے کا چمش یہ والا لال مرچ اور دو کھانے کی چمش دھنیا ایک کھانے کا چمش دھنیا یہ نمک ایک چائے کا چمش کالی مرچ ایک چائے کا چمش سفید مرچ ایک چائے کا چمش حلدی ایک چائے کا چمش گرام مثالہ ایک چائے کا چمش زیرا پساوہ ون فور ٹی سپون یہ ہے جائفل جواتری دونوں ون فور ٹی سپون ہے اور یہ میں نے لیا ہے ہردھنیا اور پودینہ آدھی آدھی گڑی اور ان کو میں نے کٹ کے بھگو دیا یہ چار ٹماٹر ہیں چار سے پانچ ٹماٹر لے کے ان کو آپ اس طرح پیس لیں ایک کپ دہی آدھا چائے کا چمش فور ٹکولر اسو پانی میں بھگو کے رکھ دیا اور ایک کھانے کا چمش ہری مرچ بارک کٹلی اور دو کھانے کے چمش ادرک لسن اور دو پیاز لیا میں نے براؤن کر لیا اور یہ رکھے ہوئے اسی میں میں نے پیاز اپنے براؤن کیا تھے اور یہ ایک کپ میں نے آئل دیا تھا اب میں اس کے اندر ادھاک لسن ڈال رہی ہوں جب ادھاک لسن تھوڑا سکھ براؤن ہو جائے گا جب بھون جائے گا تو ہم اس کے اندر ٹاماٹر ڈال دیں گے ادرک لسن کو تھوڑا سا بھون لیا اور ہم اس کے اندر ٹاماٹر ڈال رہی ہوں یہ بریانی بہت جلدی بن جاتی ہے اور بہت زبردست بنتی ہے آپ سپائسز اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں میرے پاس چھے سو گرام چاول ہیں اور چھے سو گرام ہی چکن ہیں اب میں یہ چکن ڈال لیں اس کے اندر آپ نورمال والی چکن بھی لے سکتے ہیں ضرور ہی نہیں ہے کہ یہ بھون لس سے میں بنا رہی ہوں تو آپ بھی بھون لس سے بھونیں اس کو تھوڑا سا بھونیں گے جب اس کا کلر چین ہو جائے گا تو پھر اس کے اندر مثالیں ڈالیں گے چاولوں کو ہم نے بالکل نہیں انگلا لینا تقریباً ایک کنی ہم نے چھوڑ نہیں ہے اور اسی طرح سے گوشت کو بھی ہم نے مکمل طور پر نہیں ملا لینا اس کے اندر بھی تھوڑی سی قصر چھوڑ نہیں ہے تاکہ یہ دم میں اچھے سے پھل جائے چاول دل گئے ہمارے میں نے ان کو نکال دیا اور چھان دیا یہ دیکھیں چاول رڈی ہیں اور اسی پین میں میں نے اپنی چکن کو ٹرنسفر کر لیا اور یہ جو مسالے بتائیں میں نے یہ سارے ڈالیں گے ہم لیکن درم مسالہ نہیں ڈالنا ہوگی یہ بار میں ڈالیں گا سارے مسالے ڈالنے کے بعد اب جانس کے ہم نے یہ ہری مرچہ ڈالیوں میں ایک کھانے کے چمچ کے برابر یہ اپنے حساب سے ڈالیں اور ساتھ میں ایک کپ دہی اور اس کو پہیں گے مکس مجھے اس کے اندر پانی وانی ڈالنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میری تو چکن آرڈی ویسے ہی بہنڈ ڈالیں گے اگر آپ کو ضرورت محسوس ہو تو آپ پہن ڈال سکتے ہیں اس کو بھونیں گے ہم دو تین منٹ کے لئے میں نے بھون لیا اور ساتھ میں ہی میں اس کے یہ مہرہ دھنی اور پودینہ ڈال رہی ہیں اور آپ اس کو چک سکتے ہیں یہاں پر کوئی چیز کم ہے تو آپ ڈال دیں نمک ملچ اپنے حساب سے اجسٹ کر سکتے ہیں اور ساتھ میں ہی یہ جو گرام کی بھی پیاز ہے یہ ڈال دیں ہوں اور پھر بھونیں گے اس کو دو تین منٹ کے لئے اور بس ہماری چکن ریڈی ہے دم دینے کے لئے اور لاسٹ میں ہم اس کے اوپر گرام مسالہ ڈال دیں گے جو کہ میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ کلر آپ اس کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں ڈائرکٹ اور چاولوں پر بھی ڈال سکتے ہیں تو میں سوچ رہی ہوں کہ میں چاولوں کے اوپر ڈال دوں آپ کے پاس اوپشن ہے کہ آپ اس میں ڈال دیں اسی پوائنٹ پر یا پھر چاولوں پر ڈال دیں میں اس کو روک رہی ہوں میں چاولوں پر ڈال رہی ہوں آپ کی اپنی مل دیا اور اب میں اس کے اندر ایک کھانے کچھ میں جو چھ میں کریں اور دوسرے سائد پر میں نے دنپ دیں ایک دنپ ڈال دیں دم دینے کے لئے ہی رکھا ہوا ہے تو وہ گرم ہوا رہا ہے اس کے اندر کوئی تیوے نہیں لگے گی بس ڈائر اٹ اپ چاول ڈال دیں سارے کے سارے ایسی اور چاولوں کو پھیلا دیں اور اس کو دم دے دیں آپ تقریباً دس منٹ کے لئے یہ کلر ڈالی میں ایک سائیڈ پہ تھوڑا سا کیورا وارٹرال ڈال رہی ہوں اور یہ ریڈی ہے دم پہ جانے کے لئے دم دے آپ اس کو ایسے کپڑا ڈال کے اس کے اوپر اور اس کا ڈیڈل لگا کر آپ اس کو دم پہ رکھ دیں یہ لیں جی ہماری بریانی ہے ریڈی میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں اس کو قریب لا کے ویسے بریانی جب ریڈی ہو جائے تو اس کو آپ پانچ منٹ کے لئے ایسے ہی دم میں رہنے دیں تو اس سے آپ کی بریانی کی خوشبو بریانی کے اندر قید رہے گی اگر آپ فوراں سے اس کا لڈ اٹھا دیں گے تو بریانی کی خوشبو بھاگ جاتی ہے یہ ہماری بریانی زبردست قسم کی تیار ہو چکی ہے اور آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں میں نے سلات کے ساتھ رائتہ بنائے میں نے سمپل سا رائتہ بنائے میں نے کیونکہ بریانی ویسے ہی ہماری چٹ پٹی سی بریانی ہے تو آپ لوگ بھی ضرور بنائیں اور مجھے ضرور بتائیں کیسی بنائیں آپ لوگوں کی پھر ملتے ہیں کسی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک اجازہ دیجئے اوکے اللہ حافظ missions everativos ever düşم ever 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 موسیقی